نظرین آپ کا خیر مقدم ہے تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے ہماری انفرادی ذمہ داریاں والدین کی پھر خاندان بھر کے جتنے بزرگ ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی آئیں سامنے اور ان والدین کے حوالے سے جنہوں نے تربیت اچھی کی ان کے جو ظاہر ہے ان کے لیے سمرات ہیں اور عجر و ثواب ہے وہ بھی اور جنہوں نے کتاہی کی اس کے حوالے سے ان کے جو نقصانات ہیں دنیاوی اخروی وہ بھی بیان ہوئے اچھا میں یہ جاننا چاہوں اب اب سب کہ آدم تربیت کی صورت میں کیا پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیا فرمایے گا چون معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جہد پر بگاڑ نظر آ رہا ہے اب یہ ہر شخص یہ کہا ہے کہ جناب میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں میرے بچے نے کچھ نہیں کیا تو جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے کیا یہ آدم تربیت کے حوالے سے اسی ہی کے ہم یہ سمجھتے ہیں شاخصانہ ہے یہاں دیکھیں تربیت جو ہے وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری بنائی گئی ہے کچھ حاکم ہوتا ہے اس کو تربیت کرنی ہوتی اپنی ریایہ کی اس طرح علماء ہیں مفتیانے کرام ہیں اسی طرح مشایخ عظام ہیں اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر اس کے والدین کی بھی ذمہ داریاں لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شعبے میں ایک شخص اپنے ذمہ داری پوری کر رہا ہو لیکن دوسرا شعبہ والا کتا ہی کر رہا ہو جس کے اثرات بچے پہ مرتب ہوئے ہیں بعض گھروں میں اچھی تربیت ہوتی ہے لیکن بچے جب سکول کالیج میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بری صحبت کی وجہ سے یا ٹیچرز کی ادم توجہی کی بنا پر بچہ بگڑتا ہے ایسی دینی ادارے بھی اس سے خالی نہیں ہیں بہت سے جہاں پہ تربیتوں کو فقدان ہوتا ہے وہاں بچے جا کر اگر شہری بچہ آتا ہے تو ایسے بچوں میں واضح خود گھل مل جاتا ہے کہ اس صحبت کا اثر ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے حالانکہ اسادزہ اپنی کوشش کرتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ معاشرے میں جب بگاڑ نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی جہت سے ادم تربیت کا ہی نتیجہ ہے اگرچہ مورد الزام صرف والدین کو ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا تو بالکل جب ایک شخص دیکھیں معاشرے سے ایک شخص سے گھر بنتا ہے گھر سے خاندان ہے پھر اس سے ایک محلہ پھر اس سے شہر اس سے ملک مارز وجود میں آتا ہے اس کا ہوتا ہے اکائی تو ایک فرد ہوا اور اگر وہ فرد ہی خراب ہوتا ہے تو ضرور اس کے منفی اثرات آگے مرتب ہوتا ہے خاندان میں ایک شد غسیلہ ہو اس کے اثرات ہم نے بچوں پر دیکھیں کہ وہ غسیلے بنتے ہیں ایک بکورہ ہو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہو بات بات کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہو نظر آئیں گے ایک ہاتھ چھٹ ہو کہ ہاتھ مارتا ہے ہر چیز کے اوپر بی بی کو ہاتھ مار دیا گا اس کو مار دیا فلان کو بچے بھی شروع سے جوتی اٹھا گے اببہ کے اممہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو بھی فخران کہتے ہیں بہت تیز ہو گیا ہے جوت اٹھا گے مارتا ہے سر پہ ایٹ کے جواب پتھر سے دے رہا ہے یہ ماں بہن کی گالی دیتا ہے اتنا سا ہے اور ماں بہن کی گالی دیتا ہے اور ہستے خوش ہوتے ہیں اس کے پر مو سے توتلی گالیاں سن کے خوش ہوتے ہیں کہ کیسے ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے فلوینسی کے ساتھ تو یہ کوئی قابل فخر چیز تو نہیں ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اگر تربیت کا فقدان کسی بھی شعبے پہ ہو تو ضرور اس کے منفی اثرات دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے اجتماعی طور پر اس کا یہ ہونا چاہتے ہیں اب میڈیا جو ہے خاص طور پر یہ الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیں ہیں سوشل میڈیا اس نے اخلاق کو برباد کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اگرچہ ان کو اگر مصبت استعمال کیا جائے تو اس کے اچھے اثرات بھی بہت ہیں کیو ٹی وی کا معاملہ دیکھ لیجئے اور دیگر یہی نہیں صرف دینی چینل نہیں بعض اور چینلز کے اوپر ایسے پروگرامز دکھایا جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت ڈرامے اس قسم کے اصلاحی بنتے ہیں کہ شاید ایک عام مسلمان کسی عالم کا واس سن کر اتنا اثر قبول نہ کرے جتنا اصلاح کر لیتا ہے اپنے اپنے محول کے ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جہاں تربیت شامل ہوگی اور اس میں انداز اچھا رکھا جائے گا لوگوں کے نفسیات ان کی طبیعتوں کو ملحوظ رکھیں گے وہاں پوزیٹیف اثرات ضرور ہوں گے اور جہاں اس کو ندر انداز کریں گے وہاں منفی اثرات ایک شخص پر مرتب ہوں گے اور اس سے پورے خاندان اور اس سے معاجرے پر اس کا اثر دیکھا جائے گا ملکل صحیح فرمایا آپ نے اور اس میں جو تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے اس کی مزید جہتیں جو بیان فرمائی جیسے اسادزہ ہیں علماء ہیں خاندان کے بزرگ ہیں اور والدین خاص طور پر اب یہ کہ اسادزہ اور گھر کی اگر تربیت اچھی ہے بچے نے گھر میں اچھی تربیت حاصل کی باہر گیا اور اس سے اگر کوئی خراب ماحول ملا مثال کے طور پر میں اپنی ایک مثال دوں کلاس سکس میں میں جب تھا ہمارے میتیمیٹکس کے ٹیچر تھے وہ سموکنگ کرتے تھے تو بہت ایسا ہوا کہ ریسیس شاید وقت تھا کہ وہ سموک کر رہے تھے میں گیا میں نے قریب کھڑے ہو کر اور میں نے جب انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا تو میں نے ذرا سا موہ پہ ہاتھ رکھ لیا چونکہ وہ جو اس کے نا اثرات مجھے اس کی سمیل آ رہی تھی تو وہ فوری طور پر آ گیا اور انہوں نے کلی کی پھر آ کر مجھ سے سوری بھی کیا کہ میں اس وقت وہ سموک کر رہا تھا تو آپ کو اس کا محسوس ہوا تو بہرحال اچھے اسادزہ جو ہے وہ اس حوالے سے والدین اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں پر کیا اثرات مرتب ہو